بہرحال حضر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ ہوا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ تھی اور اللہ سے اولاد مانتے تھے رب بھی حبلی من الصالحین اللہ مجھے اولاد عطا فرمائی پھر بڑھاپے میں اللہ تعالی نے اولاد عطا فرمائی اور بی بی حاضرہ کو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام جیسا پیٹا عطا فرمائی بغلام حلیم حلیم اللہ نے عطا کر رہا ہے ایک دن جب وہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ چلنے پھرنے لگا تھا اور دوڑنے لگا تھا بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بالغ ہو گئے تھے اسماعیل علیہ السلام تیرہ سال کے عمر پہرحال جو بھی عمر تھی ایک مناسب عمر کو جب پہنچ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں بعض روایتوں میں ہیں کہ تین دن خواب میں دیکھا اچھا فرشتہ آکے کہتا کہ اللہ کا حکم میں بیٹے کو زبا کریں تو وہ تو سریحاں ایک حکم تھا نا جب بھی تو خواب میں دیکھا ہے خواب میں تو تعویل کی گنجائش نکالی جا سکتی تھی نا لیکن انہوں نے تو کوئی تعویل اور کوئی لوجک نہیں دی انہوں نے تو فوراں قبول کیا اس کو اور بیٹے کے زبا کرنے کا ارادہ کر لیا بیٹا بھی کون کہ جو آنے والے بڑھاپے میں اور بڑھاپے میں امید کا سہارا ہے اور ایک بیٹا ہے اس کو زبا کرنے کا ارادہ کر لیا فلم ما بلغا ماعہ السعایا اب کیا ہوا مختلف روایتوں میں مختلف باتیں آتی ہیں اس طرح سے جو حضرت جی سے سنا حضرت پیر حافظ ذرف قارع مندخشبندی دان وبرکاتہ حضرت جی سے جو سنا اس کا خلاصہ ارز کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کر لیا اور اپنی بیوی کے پاس آئے کہنے لگے کہ بیٹے کو تیار کو پوچھا کہاں جانا ہے کہ اس کی بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے انہوں نے تیار کر دیا جیسے ہوگا کفچے کپڑے پناہ دیا کوئی تیل وغیرہ لگا دیا چل پڑے چھوڑی آپ نے ساتھ میں لے لی تھی اب جب یہ چلے ہیں تو شیطان سے تو برداشت نہیں ہوتا تھا شیطان پیچھے آیا بیوی حاضرہ کے پاس ایک بڑھے کے روپ میں انہوں نے کہا معلوم ہے کجھے رکھے ہیں یہ دونوں انہوں نے کہا باپ لے گئے بیٹے کو بڑے کی ملاقات کے لیے نہیں بڑے کی ملاقات کوئی نہیں آج تو اللہ کا حکم ہے کہ زبا کرو اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے کہا تیری مت ماری گئی ہے بڑے کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو زبا کرتا ہے تو پھر شیطان نے کہا کہ اللہ کا آج حکم ہے ایسے قربان جائیں بی بی حاضرہ کے اوپر فرمانے لگیں اچھا اگر اللہ کا حکم یہ تو میں تو خود بھی قربان ہونے کے لیے یہاں اس کا دھاؤ نہیں چلا آگے اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا کہ ادھر جا رہے ہیں ابو کے ساتھ جا رہا ہوں بڑے کی ملاقات نہیں کوئی ملاقات نہیں آج تو آپ کو زبا کیا جائے گا باپ بیٹے کو زبا کرتا ہے کہ نہیں اللہ کا حکم ایسے اچھا اگر اللہ کا حکم ایسے میں تیار ادھر داؤ نہ چلا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا کدھر جا رہے ہیں کہ بیٹے کو زبا کرنے آپ کو معلوم ہے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا آج تک دنیا میں اس کی برائیاں ہیں آپ نے بھی اگر یہ کر دیا ساری دنیا آپ کو برا کہے گی تو انہوں نے فرمایا کہ لگتا ہے تو شیطان ہے قابیل نے حابیل کو زبا کیا تھا اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے میں اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں رحمانی حکم کی وجہ سے شیطان نے راستہ روگنے کی کوشش کی آپ نے کنکریہ ماری پھر راستہ روگنے کی کوشش کی پھر کنکریہ ماری تین مرتبہ کنکری مارنے کا واقعہ ہوا اب آگے چل رہے ہیں تو چلتے چلتے اب تو کھلے بڑے روڈ بن گئے ہیں پہلے پہاڑ تھے اور جب درے سے باہر کھلی جگہ پہ آئے تو اب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بیٹا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے میں تجھے زبا کر رہا ہوں بیٹا تیری کیا رائے ہیں مفسرین لکھتے ہیں یہاں یہ مختلف نہیں تھا کہ بیٹا منع کر دے گا تو واپس چلے جائیں گے بلکہ مفسرین نے اس کی حکمت لکھی کہ انبیاء کوئی بھی کام کرتے تھے تو کام کرنے میں جو بہترین اسلوب ہوتا تھا اور آسانی ہوتی تھی اس کو اختیار فرماتے تھے کہ بیٹے سے اس کی رائے پوچھ لیں اگر یہ رضا مند ہے تو آسانی ہو جائے گی رضا مند نہیں ہے تو اس کی ذہن سازی کر لی جائے گی اس کو سمجھا دیا جائے گا کہ بیٹا اللہ کے نام پر قربان ہونا ہے اور اگر زبردستی کی جائے تو بیٹے کو پتہ نہیں مجھے نے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو پریشانی کا ذریعہ بنتا تو حالات کو ذہن سازی کو کیا جاتا ہے ہم اپنے گھروں میں جب شریعت نافذ کرتے ہیں تو ایک دم ڈنڈا لے آتے ہیں ذہن سازی کے ذریعے نرمی کے ذریعے بات ہوتی ہے اپنے اوپر تو ہم رکھیں نا پورا استقامت رکھیں باقیوں کے ساتھ ذہن سازی کرتے رہیں کیا ہوا انہوں نے فرمایا انی اصبحوگا فانظر ماذا ترہ تیری کیا رائے بیٹا بیٹا بھی کیا خوبصورت اور کیا شاندار تھا فرما کیا اب جان آپ کو کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا ستجدنی انشاءاللہ من الفابرین کہ بے شک آپ مجھے انشاءاللہ سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے یہاں ایک عجیب نکتہ انہوں نے سیلس کانفیڈنس نہیں شو کیا جی جی میں تیار ہوں کریں مجھے زبا انشاءاللہ آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے یہ بھی نہیں کہا میں سابر ہوں اکیلا میں ہوں نا سابرین میں سے پائیں گے کہ میں کوئی اکیلا نہیں ہوں اللہ کے قربانی ہے اللہ کے لئے قربانی دینے والا بہت ہے ان میں سے میں ایک ہوں انسان کو یقین بھی ہونا اپنے اوپر کہ میں بالکل کر سکتا ہوں تب بھی انشاءاللہ ضرور کہے اللہ کو نہ بھولے اللہ کو ساتھ لے یہ عدب دکھایا جا رہا ہے اور آجزی بھی دکھا دی گئی کہ کتنی زوجس قسم کی آجزی ہے کہ بندہ تو یہاں بڑا سیلس کانفیڈنس شو کر سکتا تھا دعویہ کر سکتا تھا لیکن کوئی دعویہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے نہ اپنے آپ کو مخصوص کیا کہ صرف میں ایسا ہوں ایسا بھی نہیں کیا اللہ اکبر کبیرہ فَلَمَّا أَسْلَمَا دونوں طُل گئے باپ زباہ کرنے پہ طل گیا بیٹا زباہ ہونے پہ طل گیا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ یہاں پہ کچھ عجیب باتیں ہیں کہ بیٹے نے باپ سے کہا ابا جان مجھے اچھی طریقی سے بان دیجئے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں میری قمیز اتار لیجئے میری ماں کو جا کے دے دینا کہنا کہ اممہ آپ کے بیٹا اللہ کے نام پہ قربان ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا اور جب بیٹے نے یہ بات کی ہوگی باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی منسان سوچے تو صحیح ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا تم اللہ کا حکم پورا کرنے میں میرے کتنے مددگار ہو اللہ آج ہمیں ایسی اولادیں اور ایسے شاگرد عطا فرمائے جو اللہ کا حکم پورا کرنے میں ہمارے مددگار بنے پھر اسماعیل علیہ السلام لٹ گیا ابراہیم علیہ السلام چھوری چلا رہے ہیں چھوری نہیں چل رہے ہیں جب چھوری نہیں چل رہی تو ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ رہا ہے کیوں نہیں چل رہے ہیں تیز کر رہے ہیں اب بیٹا پھر کہتا ہے اببا جان آپ مجھے رب میرا رخ بدل دے آنکھیں چار ہوتی ہیں آپ کو بھی وحشت ہوتی ہے مجھے بھی چھوڑی دیکھ کے بڑا وحشت ہوتی ہے اور موت بڑی سخت چیز ہے اببا جان آپ مجھے ذرا ادھر کر دیں آپ کی آنکھیں میرے آنکھوں سے نہ ٹکرائیں پھر آپ چھوڑی چلائیں گے انشاءاللہ پھر چھوڑی چل جائے گی یہ بچہ چھوٹا یہ اپنے والد کو جو ہے وہ خود زبا ہونے کی خاطر ترکیب د رہا ہے کہ ایسے کر لیں ایسے کر لیں بہرحال فلم ما اسلاما ان کو وطلہو الجبین ان کو جب جب جبین کے بد کر دیا گیا اس طرح اببراہیم علیہ السلام نے جب چھوڑی چلائی تو اللہ رب العزت نے وفدیلہ بذبح عظیم اللہ رب العزت نے جنت سے ایک مینڈہ بھیج دیا اور جو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی جگہ زبا ہو گیا اور اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا اور فرمایا قد صدقت الرؤیاء ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا خواب میں کیا دیکھا تھا انی از بہو کا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں میں تجھے زبا کر رہا ہوں کر رہا ہوں دیکھا تھا کر چکا ہوں نہیں دیکھا تھا قد صدقت الرؤیاء کہ ابراہیم آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا تو خواب سچ ہو گیا اس کے بعد ایک بات اللہ پاک نے اور فرمائی کہ بے شک بہت بڑی ازمائش تھی دیکھیں بچے تو کہتے ہیں کہ پیپر بڑا مشکل تھا بڑا مشکل پیپر تھا جی مزہ تو تب ہے جب ممتحن کے ہے کہ بہت مشکل پیپر تھا دلوں کے بھیج جاننے والے پروردگار فرماتے ہیں یہ بہت بڑی ازمائش تھی جب ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہو گئے اللہ فرماتے ہیں سلامنا علیہ ابراہیم تمہارے اوپر سلامتی ہو جیسے کوئی بڑا اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہوتا ہے تم جیتے رہو تمہیں شاباش ہو سلامنا علیہ ابراہیم اور فرمایا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ہم اس کو آگے والوں کے لئے جاری کر دیں گے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گئے قربانی کیا ہے فرمایا کہ تمہارے باب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ سنت ابراہیمی ہے